نمشکار دوستو اگر آپ بھی اپنی ہتیلی کا وشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں یہ ایک 57 ورش یوہ کا ہاتھ ہے مطلب ورد کا ہاتھ ہے سوال ان کے تھے کی سوال کچھ تھے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ جو آپ انیلیسیس کر کے بتائیں گے وہ یہ سمجھ لیں گے تو چلی دوستو آپ کے ہاتھ کا انیلیسیس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ میں دیکھوں آپ کی بھاگ گریخہ دیکھیں آپ کی بھاگ گریخہ مستش ریخہ پر ٹکرا کر رک گئی ہے یہ کومبینیشن ہاتھ میں اچھا نہیں ہوتا کیوں اچھا نہیں تھا کس پکار اچھا نہیں تھا سب سے پہلا یہ ورکتی کو اپنی من کے دورہ اپنی دماغ کے دورہ لیے گئے نمبر پر ہانی دیتا ہے دیکھیں بھاگ گریخہ مطلب وقتی کا بھاگ گیا ہے مستش ریخہ مطلب دماغ اور جب بھاگ گی دماغ سے ٹکرا کر رکھ چاہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بھاگ گریخہ تھی آگے بڑی اور یہیں پر رک گئی ہے اس کے بعد یہ آگے بڑی ہے وہ دھنزلی ہو کر بڑی ہے اور بڑی کمجور ہو کر بڑی ہے تو یہ کومبینیشن آپ کو دماغی طور پر لیے گئے نمبر پر نقصان اپنے لیے گئے نڈوں دورہ بزنس میں ہانی بھاو کو کر نڈے لینا سمجھداری کھو بیٹھنا اور کہیں نہ کہیں مان کے چلیے دوسروں کی باتوں میں آ کر بیفکو بن جانے کے پورے پورے یوگ ہیں آپ کا لوگ آپ کی بھاوکتہ کے قرآن فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ چیزیں صدق رہیے گا آپ کی بھاگ گریخہ بہت مجبوط ہے بھاگ گریخہ مجبوطی کافی ہے لیکن اس میں یہ یوگ میں نے پایا کہ آپ کا لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کے گیان کے قرآن آپ کی بھاوکتہ کے قرآن آپ کی سمجھداری کے قرآن آپ کا فائدہ اٹھ سکتا ہے اس چیز کا خاص جان رکھئے گا اب آپ کے ہاتھ کا نورمل انیلیشن شروع کرتے ہیں آپ کا کوئی سوائل نہیں دے جو مجھے بتانا ہوگا وہ میں آپ کے طرف سے بتانے کی پوری کوشش کروں گا ہر ایک ریخہ کو کھول دینے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں سیدھی کھڑی دیکھا ہے بودھ پر یہ بہت کومن سائن ہے ویپر ایک شمدہ دیتا ہے ویپر کے لئے ہی بنواتے ہیں ویپر کے لئے میں اچھا لابان سمبن کما پاتے ہیں اس کے ساتھ سنتاندوارہ پون سے ویپر میں ہوتی ہے وانی پر پورا کنٹرول ہوتا ہے وانی سے اپ شبت جیسے شبتوں کا پریوک نہیں کرتا یہاں پر دنوشاہ کا ریکہ بن گئے یہ توقتی سماسدار ہوتا ہے اور صحیح سماح پر صحیح نیندے لینے میں سکشم ہوتا ہے جلد باجی میں آ کر بھاونوان بیہ کر گھسے میں آ کر کسی بھی طرح کی پرشتیتیوں میں آپ کو بیٹ کر ایسے وستی غلط نیندے نہیں لیتے جیون کے بڑے نیندوں کی بات کرو صحیح سماح پر صحیح نیندے لیتا ہے بڑا سمجھدار ہوتا ہے ایمپورٹ ڈیزن لینے میں اکتی سو بار سوستا ہے اور ایمپورٹ ڈیزن لے لیتا ہے اس سلٹڈ سماسی اکتی کو نہیں آتی اپنے جیون میں اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے گا یہ کومبینیشن اچھی وستہ میں ہے تو آپ کو اس چیز کے اچھے فائدہ ہی دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر جو آپ کی پنگی فنگر ہے یہ لگ بگ لگ بگ ہلکی چھوٹی پڑ گئی ہے تو آپ کو منی ایمیجمنٹ کی تھوڑی بہت سماسیہ رہے گی لیکن اوبرال آپ کو منی ایمیجمنٹ آتا ہو اور منی ایمیجمنٹ کر کے یعنی پیسے کو میلیج کر کے انیویسٹ کر کے پیسے سے پیسہ بتانے کی جو کلا ہوتی ہے وہ آپ کے اندرہ پیسے کا ایمیجمنٹ اچھا کر پائیں گے اس چیز سے لیتا آپ کو ایمیجمنٹ فائدہ مل جائے گا تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں پیسے کو جب بھی انیویجمنٹ کریں گے اپنے پیسے سے فائدہ ملے گے ملے گا اور ان کے پیسے کو ایمیجمنٹ کر کے بڑا فائدہ ملے گا تو اس چیز کا خاضر نہیں گے اچھا آپ کو انسائی چیز ہو کر کے مل جائے گا آپ ایک ایڈوائیجری فرم یا فر مان سکتے ہیں فائننشل فائننس کا کام کر سکتے ہیں فائننس کے کام میں آپ کو بھاگ گئے سماج میں دیکھنے کو ملے گا ہنڈر پرشنٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ پا رہا ہوں باقی تینوں بھی آپ کی دیکھی نہیں ہے آپ کی ہاتھ کی جو راشیاں ہیں جب بھی آپ کے گرہن راشو میں گوچر کریں گے آپ کو اس لیٹرٹ شپائننہ ہی دیکھنے کو ملیں گے اگر شایفر کس بھی طرح کی پریشتی میں آپ کو بھرے پر آپ دیکھنے کو نہیں ملے والے جیونے اور یہ کومبنیشن جب ہاتھ میں ہوتا جب ساری راشو پر سیدھی خڑی دیکھا ہوتی ہے تو بیکتی کہیں نہ کہیں اپنے جیون میں آپ مان کے شلیے گا کہ جیسے لوگوں میں بیٹھتا ویسے لوگوں میں گھل مل جانا جیسے لوگوں میں بیٹھتا ویسی باتیں کرنا لیکن لوگوں کی سنگتی کا اثر اپنے اوپر نہ آنے دھانا ایسی چیزیں آپ کے اپنے جیون میں دیکھنے کو ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پر جو آپ کے ہاتھ میں جو سورہ پروت ہے سورہ پروت بہت بڑی ہے لیکن سورہ پروت پر ایک ریخ ہو دی اور چھوٹے لیکن آپ کے ہاتھ میں کیا دیکھ پڑا ہوں سورہ پروت پر دو سے تین سیدھی کھڑی ریکھائے ہیں چار سے پانچ ریکھا یہ وقتی کو کریئر کے رگارڈنگ کنفیوزن وشواش لائک دوارہ دھوکا کہیں نہ کچھ سمجھے مان سمبان کی ہانی جھوٹے آروپ لگنا اس طرح کی جو بری سمسیاں ہوتی ہیں وہ یہ ریکھا دیتی ہے تو سمجھدار رہیے گا آپ سمجھدار ہیں صاف دھن رہیے گا تو جو آپ کے جیون میں ہو سکتا ہے نہیں سکتا ہے میں آپ کو ساری چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا تو پیسے کے لینے دن میں خاز جان رکھی گا جہاں کہیں کسی کاغش پر سائن کرنے ہو دھیان سے پڑھ لینا یہاں پر جو آپ کا شنی پروت ہے شنی پر سیدھی کھڑی دیکھا ہے کافی سیدھی کھڑی دیکھا ہے سورہ پروت پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس پر بھی بہت ساری دیکھا ہے لیکن یہ برے پرنام دیتی ہیں دیکھیں شنی پر الٹا ہوتا ہے شنی پر اگر اس پر سیدھی کھڑی دیکھا گاج بھی جاتا ہوں تو وقتی کو اچھے پیڑنام دیتی ہے کیا دیکھیں وقتی اپنے بردہ وستہ میں ایک سے زیادہ جریوں سے پیسہ کمانے میں شکشم رہتا ہے ملٹیپل سورسز کے انکم کے یہ سروت یہ ریکھا دکھاتی ہے وقتی کافی سروتوں سے پیسہ کماتا ہے سنتان کے ذرا پون سیور رہتی ہے سنتان کے ذرا بھاگ گودہ بھی وقتی کا جیون میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ واہن کا پون سکھ ملے گا واہنوں میں کھرا بھی آنا ہے پھر واہنوں سے وقتی کو نقصہ ہونا ہے ایسے ہاتھ میں کوئی بھی سنکیت نہیں ہے گروہ پر یہ ریکھا ہے لیکن ایک دیکھا اس پر کاٹ رہی ہے دیکھیں گروہ پر جب ریکھا آئے تو وقتی کو دھار میں پروتی کا ناتی اکتی ادھات میں ہوتا ہے جیون نے لیے گئے نرنوں کو دھرم سے اگر جوڑے تو وقتی کو بڑا فائدہ ملتا ہے باقی گروہ پرات اچھی بستہ میں یہ ریکھ آپ کو کنٹرنس گروہ دے گی جیون میں جب بھی آگے بڑھنے کے مواقع پھر گروہ کرنے کے مواقع ملیں گے آپ پیچھے نہیں رہیں گے جیون میں تو آپ کا منگل ہے منگل اٹھا ہوا ہے منگل پر اس پکاری ہاں سے منگل دبا ہوا ہے دیکھیں منگل دبا ہوا ہونا اور پھر اٹھ جانا یہ کہنا کہ منگل کی پرابرتی میں آپ کو تھوڑا سمنجس میں ڈال لے گا آپ کو سمسیاں رہ سکتی ہے ایسے اس تیتی میں وقتی کو کب ہمیشہ اپنے گسے پر کاؤو رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنے سواست کا ایوہ اپنے شریر کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنے گھٹنوں کا دھیان رکھنا چاہیے یہ ریڑ کی ہٹڈی میں بھی سمسیاں دے دیتی ہے تو ریڑ کی ہٹڈی کے پرابلوم اور گھٹنوں سے مسیاں کھڑا پر میں آ سکتی ہے تو اس سے تھوڑا خاضر لگے گا ایسے رکھتی ہو ہمیشہ گھٹنوں سے جوڑی ایک سائز ہوتی ہیں جو ریکنوں کو موجود کرتی ہیں اور جو کمر سے جوڑی ایک سائز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے تو پھر لاب ملے گا منگل پر یہ رکھتی ہو کوٹ کچھرے کی چکر جور کٹواتی ہیں تو اب تک آپ نے عمر میں کٹ لیوں گے اب تک نہیں کٹ لی تو آگے بھی اس چیز کے یوگ ہیں کہ آپ کو اپنے کام سے یا پھر اپنے کام دورہ کوٹ کچھرے کی چکر کٹنے پر جائیں اس چیز کا دھیان رکھیں گے آپ کو ایک ایڈوائز کی طور پر میں نے بتا دیا ہے بے فجول کی لائی جھگڑوں سے بچیے گا فائدہ ملے گا آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ وقتی ہو گپتو شتروں سے ہانی ہونے کے یوگی بناتی ہے تو گپتو شتروں سے خطرہ یا پھر مانسطنے مان سمان کی ہانی ان کے دورہ برائی کرنا اجہ چورت کی ہانی ہونا یہ ساری چیزیں رہتی ہیں گپتو شتروں سے بھی بھے رہے گا آپ کو ہانی ہونے کے بھے ہیں چاہے آپ کی برائی کریں آپ کا نام خراب کرے لیکن ہانی دیتے ہیں وقتی نقصان دیتے ہیں وقتی کو باقی منگل بڑھیا تو گپتو شتروں کا زیادہ پراب پڑے گا نہیں یہ سماج میں ساری مشکلوں کو کاٹتے ہوئے ہیں ایسے ہی تب کا جیون چلے گا پر چندر اس میں دیکھ نہیں رہا لیکن چندر اوبرال اچھی وستہ میں ہے یہاں پر یہ ریکھا ٹریولین لائن سا اچھا ٹریول کرواتی ہیں ریکھا وقتی کو اپنی جیون میں اچھا سا ٹریول ان دیکھاؤں کی طرح اپنی جیون میں کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے جو شکر پروت ہے شکر پر اس پرکار یہ اچھی وستہ میں اس پرکار کا جب شکر پروت کسی وقتی کے ہاتھ میں ہوتا ہے شکر ہوتا ہے لگزریز کا کارک سکھ سودا کا کارک آلی شان گھر کا کارک برانڈڈ کپڑے مہنگی چیزوں کا کارک ماں سکتے ہیں جو دیکھئے جو کی ایک راجہ جیسے جیون رتید کرتا ہے جتنی سکھ سودا راجہ کو ملتی ہیں وہ سب شکر پروت سے دیکھی جاتی ہیں آپ کا جیون داجہ کی طرح رہے گا ہمیشہ اپنے پسند کے کپڑے پینڈنا ٹیکنولوجی کا جس کرنا فیشن میں رہنا ٹرینڈ کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ایسی چیزیں ہمیشہ نینی چیزوں کو فالو کرتا ہے برانڈڈ کپڑے پینڈتا ہے وہی کپڑے پینڈتا ہے جو ٹرینڈ میں چلو لگتے ہیں کل ملاگے اچھی سماجے مان سمان اچھی چیزوں سے بکتی کو پروت سے ملتا ہے یہاں پر جو آپ کی ہردہ ریکھا ہے ہردہ ریکھا بہت موٹی ہے اتنی موٹی ہردہ ریکھا بکتی کو سواستہ سے سمجھت پریشاریاں دیتی ہے میں ایک چیز تو دیکھ کے کنفرم ہو گیا کہ آپ کو اپنے جیون میں یا پھر بڑھا پک اندر جب آپ ساٹھ پار کر جائیں گے یا پھر جب 65 کے آس پاس کی ہوں گے اس ہی ایج میں آپ کو سواستہ کے سمسیاں آئے گی سب سے پہلا میں دو سے تین ایڈوائز دیتا ہو سے بکتی ہو کیا آپ کو چینی کھانی چھوڑنی پڑے گی ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو چینی نقصان دے گی شکر ایوام گڑکہ سیون کیجئے فائدہ ملے گا یوگا ایکسائز سٹارٹ کیجئے میڈٹیشن چالو کیجئے رشتہ داروں کو بڑا پیسہ دینے سے بچیے گا اور اپنی گہری راز کی بات اپنے پریور والوں کو بتانے سے بھی بچیے گا نقصان ہو سکتا ہے خازن نکھیے گا اچھلا ملے گا یہاں پر دیکھئے دیکھئے ایسی باتیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ کو چھنٹا ہیے ایسی باتیں جو کیول آپ کو معلوم ہے اور ان باتوں کو کسی کوئی بتانے سے چاہیں کوئی کتنا بھی سکا کیوں نہ ہو کسی کوئی بتانے سے نقصان ہو سکتا ہے آپ کی جتر بات آ سکتی ہے ویسی باتیں اپنی گہری باتیں جو آپ سب سے چھبا کرتے ہیں وہ باتیں آپ کے موہ سے نکل جائیں ایسی بات میں ہیں ہردہ رکھا بڑھی ہے جو جیون میں دل کی ماری ڈیابیٹیز بلٹ پریشر ہو سکتا ہے اسی جگر خازن نکھیے گا بارکت اللہ بھونا اولی فوٹ زودہ سے چھوڑ دیجئے لاب ملے گا آپ کو اور دیکھئے یہ ہردہ رکھا جب آپ یہ آپ دیکھ پارے اس کا جو سپنا ہے وہ گرودے بھسپتی یہ ہردہ کھلا آیا ہے ہاں سے یہ گرودے بھسپتی ہوتے ہیں داندرشنہ جتنا کریں گے اتنا صحت میں صدار اتنا بھاگی منتی اتنا پیسے کا آگمن کل بلاکہ ساری اچھی رہیں گے جتنا زیادہ آپ داندرشنہ جیسے کارلے کریں گے داندرشنہ آپ کے لئے مست ہے پرماتما نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ بہت سائل گریب لوگ کی مدد کر سکتے ہیں داندرشنہ کے دوارا تو یہ چیز کریں گے بہت لاپ ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے اتنا لاپ ملے گا ایون دیکھئے اوپر والا جب پیجیتا دیتا چھپڑ پھار کے آپ نے کہا سنی ہوگی ایسے وقت تک داندرشنہ کرنے لگ جائیں یا پھر اچھا کارے کرنے لگ جائیں لوگ یہ اگر پر مدد کرنے لگ جائیں تو بھگوان اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے یہ لت دیتا ہے لت کسی سے ہوتی ہے لت لگتا ہے بھگوان کی بھکتی کی بھگوان کے پریم کی آستہ کی سما سیوہ کی بھوکے لوگ کو کھانا کھلانے کی یہ لت دیتی ہے اچھا کام ہوتا ہے بہت شوپنڈہ ملے گا کر کے دیکھئے اس چیز میں جائیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس ریکھا کا پراب ملے آپ اس ریکھا آپ اس ریکھا کی پراب کو محسوس کریں اور آپ دھارمک بنیں کیونکہ یہ ریکھا آپ کو دھارمک بنائے گی اور جس دن آپ دھارمک بنیں جس دن آپ نے اپنے گھر سے انکدان کرنا شٹارٹ کیا آپ اپنے جیونے بدل آپ خود دیکھ لیں گے جو جیون ریکھا ہے جیون ریکھا بڑیا ہے جیون ریکھا اس میں کوئی بھی پرابلم کوئی پریشانی میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں لاشٹ میں دو فرک میں ٹوٹی ہے سنتان کی دورہ سیوہ سنتان کی دورہ گھر میں پیسہ آنا سنتان کی دورہ بھاگ گھدے بھی رہے گا جیون شکتی آپ کو پراماتمنہ نے بھرپونڈ دیا جیتنا جیون جیے گا جیون پراماتمنہ نے آپ کو دیا ہے سکھ پونڈ جائے گا اس میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی بھاگر کا مجبوط ہے اسٹارٹنگ میں اس نے بتایا تھا مستشکت سے ٹکا کر رک گئی ہے تو اپنی دماغ کے مقصان کھا لیتا ہے منی ٹرینگل بھی مجبوط ہے اس پرکار کا منی ٹرینگل جب ہاتھ میں ہوتا ہے تو وقتی اپنے بڑھاپے میں پیسے کی ریگارڈنگ بہت مجبوط رہتا ہے پانیش کے سٹیبلیٹی نہیں ہے منی ٹرینگل تین دیکھاؤں سے ملکے بنتا ہے میں ہر ویڈیو بولتا ہوں منی ٹرینگل کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا منی ٹرینگل کا مطلب تین دیکھاؤں سے ملکر جو ٹرینگل بنا ہے کہ ایک ایسا اقتیش جس کے پاس اچھا بھاگ گئے اچھا سواست اچھا دماغ یہ تین دیکھا یہ دکھاتی ہیں اس کا ٹرینگل ہوتا ہے کمپلیٹ مین کو ایک مجبوط آدمی کو اپنے جیون میں یہی تین چیز چاہیے ہوتی ہیں جس سے کہ ایک تھی مجبوط بنتا ہے بھاگ گرکہ یہاں پر کٹی تو جوانی کے سامنے آپ کو ایک عارتک نقصان گیا ہوگا اس کے بعد کوئی عارتک نقصان نہیں ہے یہاں پر جیون رکھا تھوڑا سٹرگل ہے لیکن بعد میں بھاگ گرکہ مجبوط ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے یہاں پر بہت دیکھ پا رہے ہیں بہت ساری بھاگ گرکہ ہے بڑھا پانند میں جائے گا یہاں پر دو چھ سارے سال کا سنگھر چل رہا ہوا یا پھر کٹ گیا ہوگا یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر سینڈ نہیں بنا یہاں پر سینڈ بن جائے تو اچھا ہوتا سانتان سکھ بڑی آئے کمپرمائزنگ نیچہ رہے گا ہمیں سب نے انٹریٹس کو پہلے پر اثر کریں گے تو میں نے آپ کے پام کا انیلیسز پورا کر دیا آپ کے پام کی ہیلیٹ یہ تھی کوٹ کچری گپتو شتروں سے ہانی ہونے کے یوگ ہیں اس کے آپ کو اپایا دوں گا دیکھیں میں ڈیلی کافی لوگ کا انسلس کرتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کس کو کونس اپایا دینے تو آپ ہی مجھے میسیج کر کے لکھ دیجئے گا کہ آپ مجھے سب سے پہلا گپتو شتروں کے پائے دیجئے کوٹ کچری کے چکر آگے کٹنے پڑے اس کے اپایا رہیں گے اور اپایا نہیں ہے موٹی ہرداریخہ کے اپایا ہیں ہرداریخہ موٹی ہے آپ کی اور میں دیکھ لیتا ہوں کس کے اپایا دینے صحیح رہیں گے آپ کو یہ منگل یہاں سے اٹھا ہوا ہے یہاں سے دبا ہوا ہے اس کے اپایا تین اپایا رہیں گے اور کوئی اپایا نہیں کرتے خیزنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو میں آشا کرتا ہوں کہ اپنے تھوڑی سی گھانسکوں کو تھوڑا ہوتا سی ڈسائی کر پائے ہوں گا پھر تھوڑا ہوتا گائیڈ کر پائے ہوں گا اس کے بعد بھی کوئی ڈاوڈا کوئی رہ جائے تو آپ اسے پرسلی بات سے بھی کوش لینا ہے تو چلی دوستو ملنے تاگلی بڑیوں تو پہلے جائیں جبارت